ناظرین آج میں موجود ہوں گورنمنٹ بوائز ہائی سکول کالیڈیلی میں یہ پہاڑوں کے دامن میں ہے اور دو سو ستر جو سکول ہیں زلاتک کے یہ ویڈ سکول ہے جو بجلی کی نعمت سے محروم ہے یہاں جو سامنے میرے سامنے دو کمرے ہیں یہ بھی اپنی مدد آپ کے اتحت بنائے گئے ہیں اور بہت سارا کام جو ہے مخیر حضرات کے کتاون سے اور ایڈماز صاحب کی کاوش سے وہ مکمل ہو گیا ہے یہ کمرے ہیں اور بہت سارے چھوٹے کام ہیں سکول کو بہت خوبصورت بنانے میں ایڈماز صاحب کا یہاں کے مخیر حضرات کا بڑا برپورت آون ہے اور یہاں کے جو بچے ہیں ان کو زیور تعلیم سے ارستہ کرنا اور انہیں اچھی تعلیم دینا یہ بھی بڑی بات ہے اور یہاں سے پہلی دفعہ جو ہیں کئی بچے ایسے ہیں جو پوزیشن لے کر گئے ہیں تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہے محمد امیر یہ ہشتم کلاس کے ہیں بچے ان سے پوچھتے ہیں تفصیلات یہاں کے سکول کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں کے استاد بہت اچھے ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں اس مقام تک ہم پہنچ گئے ہیں مجھے پہلے کبھی ٹیبل میں بہت شونک تھا اور جب اس سکول میں ہوں اور یہاں شہر صاحب تھے انہیں نے مجھے حصہ لینے کا کہا اور میں نے حصہ لیا اور ابھی میں حرصہ لیتا ہوں اگلے بچے ہیں جی جلفکار علی یہ نام جماعت کے ہیں یہ مقرر ہے بڑے اچھے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ جی ان کا اتنے اچھے مقرر ہونے کا سباب کیا ہے جی بیٹا گوہ ہمارے گاہ میں بہت سی سولیات نہیں ہیں لیکن جیسے ہمارے سکول میں بیلڈنگ اور کمپیٹر لیب کی سولت موجود ہے جو گورمنٹ میں دی ہوئی ہے تو ہم ان سولیات سے فیدہ اٹھاتے ہوئے اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ہم خود کو بہت سی سرگرمیوں میں اجاگر کر رہے ہیں تو ہماری تعلیم میں گورمنٹ کا بہت بڑا ایسا ہے میں ان سولیات پر گورمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہم کلڈلی کے رہنے والے ہیں ہمارے ساتھ سا کا بہت ادھر گاؤں کے لوگوں نے پہت سا تاون کیا ہے سکول سے یہ ایک ویڈ سکول ہے جس میں نہ بیجلی ہے نہ گیس ہے نہ پانی کی کچھ سہولت موجود ہے لیکن پھر بھی تعلیم ادھر اچھی ہے ماشتر صاحب بہت اچھا ہے اچھا ان کا جا رہا ہے اگلے بچے ہیں جی مجیبر ایمان یہ حافظ قرآن بھی ہیں اور مقرر بھی ہیں ان سے پوچھتے ہیں جی بیٹا السلام علیکم میرے نامو جورمان ہے ہماری تعلیم کی جو سب سے بڑی وجہ ہے جو ہماری تعلیم اچھی جاری ہے ہمارے استاذہ کا کردہ بہت اچھا ہے ہمارے استاذہ ہمیں بہت اچھی طرح پڑھاتے ہیں جو پڑھاتے ہیں ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جاتا ہے ہماری تعلیم کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کام پر بہت احسان ہے اللہ تعالیٰ کے احسان سے اس گاؤں میں جو یہ سکول بنا ہے اگر یہ سکول نہ ہوتا تو یہاں پر تعلیم بھی نہ ہوتی اللہ تعالیٰ کام پر بہت احسان ہے کہ یہ سکول ہمارے لئے تعلیم حصل کرنے کا سب سے ہم ذریعہ ہے اگلہ بچہ ہے جی محمد شجا پوزیشن آلڈر ہے تحصیل سطح پر قوز مقابلے میں انہیں اس کی تیسری پوزیشن آئی تھی اس کے سے تاثرات جانتے ہیں جی بیٹا میرے نام حمد شجا ہے میں گولنٹ بھائی سکول کا ڈیلی میں بڑھتا ہوں میں نے پوزیشن لہنے پر بہت احسان کیا ہے وہ اس میں میرا ٹیچر کا بہت اچھا کردار ہے ایڈمارٹر صاحب اور بہت احسان جو سٹاف ہے انہیں نے کردار ادا کیا ہے اور اس لیول پر مجھے بچا دیا ہے مجھے بہت اچھا شوق ہے تعلیم حصل کرنے کا وہ میں اپنے ترین اچھی طریقے سے جاری کر رہا ہوں اور پڑھ رہا جی ناظرین آپ نے ان بچوں کے تاثرات سنیں میں اس وقت بوئیز ہائی سکول کلڈیلی میں موجود ہوں یہاں کے جو ہیڈمارٹر ہیں عبد المالک صاحب ان سے تاثرات جانتے ہیں کہ وہ بچوں کو زہر تعلیم سے ارہستہ کرنے کے لیے اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں اس سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پس باندہ علاقے کا انتخاب کی ہے اور میرے اور میرے عزیز طلبہ کے تاثرات آپ نے کلم بند کی ہیں کلڈیلی جو علاقہ ہے یہ بہت ہی پس باندہ علاقہ ہے اور یہاں پہ دنیا کی کوئی سہولت دستیاب نہیں ہے میں بڑی مشکل سے سدارے کا انتظام چلا رہا ہوں مجھے یہاں پہ سات سال ہو گئے ہیں میں جب یہاں پہ آیا تو صرف تین کمروں میں یہ آئی سکول چل رہا تھا الحمدللہ گورنمنٹ نے بھی میرے ساتھ بہت تعاون کیا ہے میرے افسران نے بہت تعاون کیا ہے اور چار دیواری سکول کی بنی ہے یہ تین کمرے بڑے اٹھائیس اٹھارہ سائز کے بنے ہیں یہ گورنمنٹ کی طرف سے بنائے گئے ہیں آٹھ کمرے ایک مسجد باثروم ویرہ یہ میں نے اپنی مدد آپ کے تحت اور لوگوں کے تعاون سے بنوائے ہیں علاقے کے جو لوگ ہیں یہ میرے ساتھ پرپور تعاون کرتے ہیں بچے بڑے ٹیلنٹڈ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ذہین ہیں ان کی کوچنگ کی ضرورت ہے اور میرے جو استاد ہیں وہ یقیناً ان پر محنت کر رہے ہیں اور بچے بہت اچھا ریزلٹ دے رہے ہیں ناظرین یہ تھے عبد المالک صاحب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ بوائز ہائی سکول کالیڈیلی اسے کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈی نیوز سے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی